کہ انسان ہدایت یافتہ ہونے کے بعد کسی غلط نیت سے نہیں کسی نیک اور اچھے جذبے کے غلو کی وجہ سے غلط راستے پر چل کر مثلاً نصارہ حضرتِ مسیح کی محبت، عقیدت اس درجے بڑھی کہ اللہ کا بیٹا بارنا دیئے یہ غلو ہے اس لیے قرآن میں آتا ہے دیکھو اے کتاب والوں اپنے دین میں غلو سے کام مطلق عیسیٰ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کے رسول تھے اللہ کے بندے تھے مخلوق تھے وہ کوئی اللہ کے بیٹے نہیں ہے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ سَمَتْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُهُوَ نَحَدْ تو یہ غلو ہوتا ہے اسی غلو کا مزارہ جیسے کہ میں نے حقیقت شرق کی تقریر کے دوران کہتا ہے ہمارے ہاں بھی ہوا ہے ایک غلو سب سے بڑھ کر ہوا حضرت علی کے بارے میں انہیں خدا بنا دیا گیا حضرت عیسیٰ کو تو خدا کا بیٹا بنایا ہے انہیں خدا ہی بنا دیا آج بھی نسیری موجود ہے دنیا کے اندر شام کے اندر ان کی بڑی تعداد آباد ہے نسیری شیعہ جو ہیں وہ حضرت علی کو خدا کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں خود حضور کے بارے میں ہمارے ہاں عام طور پر نہیں کسی مذہبی فرقے کے مسلمہ عقائد میں جو سرکاری عقائد ان کے ہوں اس میں نہیں ہے یہ بات قطعا نہیں ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے اللہ کا کرم ہے اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی ہے کہ نبی کے ساتھ ایسی کوئی بات وابستہ نہیں کی گئی اس لیے کہ آپ آخری نبی تھے پھر اسلاح کون کرتا حضرت عیسیٰ کے بارے میں موالغہ ہوا حضرت محمد نے آکر اسلاح کر دی اگر حضرت محمد کے بارے میں وہی بات ہو جاتی تو کون اسلاح کرتا کوئی اور آنے والا تو نہیں تھا کوئی نبی عمر آنا نہیں رسول آنا نہیں لہذا اللہ نے حالانکہ حضور کے ایک امتی کو خدا بنانے والے پیدا ہو گئے یا علی مدد کا نعرہ لگانے والے پیدا ہو گئے لیکن یا محمد مدد یہ آپ کو کبھی نعرہ نہیں سنائی دے گا البتہ یہ کہ نعات گوئیوں نے نعات کہنے والوں نے اپنے غلوب کے اندر مثلا ایسے شعر بھی کہہ دیئے وہی جو مصطوی عرص تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفی ہو کر انہا للہ و انہا الہ راجعون خلول کا عقیدہ اوتار کا عقیدہ جو ہندووں کا ہے وہ ہم نے اختیار کر لی معاذ اللہ یہ کہلائیں گے غالین یہ گمراہ ہے یہ گمراہ ہوئے کس بدا پر انہوں نے رہبانیت اجاد کی وہ بھی ایک نیکی کا جذبہ تھا اللہ سے لو لگانے کے لیے یہ گھر گلستی یہ کھکیڑ جو ہے اس سے انسان جو ہے اللہ کے ساتھ لو نہیں لگا سکتا لہذا چھوڑو اس دنیا کو جاؤ جا کر کہیں تپسی آئیں کرو کہیں غاروں کے اندر کہیں مناسٹریز کے اندر جا کر بیٹھ جاؤ خانقہوں میں بیٹھ جاؤ نہیں اسلام کا راستہ یہ نہیں ہے نمبیہ کا راستہ یہ نہیں ہے لیکن جنہوں نے ایجاد کیا انہوں نے کسی بدنیتی سے نہیں کیا ان کی نیت نیک تھی اسی طرح حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنایا تو کسی بدنیتی کی بنات پر نہیں بنایا بلکہ غلو محبت کا عقیدت کا غلو تھا جس کی وجہ سے کہ انہوں نے یہ حرکت کی لہذا یہ دولین جو ہیں اس کی سب سے بڑی مثال سابقہ امتوں میں نصارہ ہیں اور ہمارے ہاں بھی ان کا عقص جیسا کہ میں نے کہا ہے کچھ عوام الناس کے اندر کچھ جو حلاق کے اندر کچھ جو واس کہنے والے ہیں جو کوئی ناتے کہنے والے ہیں ان کے ہاں یہ مبالغہ آرائیاں جو ہیں غلو مل جاتا ہے لیکن یہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس امت کے کسی بھی مستند فرقے یا مسلک کے مستند عقائد کے اندر ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے موسیقی